جہاں تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے کے معاملے پر رہنما خان خدایہ چنڈر نے تریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے خان خدایہ چنڈر کی ساتھیوں سمیتے بردائی قائم پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ٹکٹ لانی نہ کرنے اور اصngات میں نہ لینے پر پارٹی کو خیر آباد کا ہے یہ کہنا ہے خان خدایہ چنڈر صاحب کو اپ ڈیٹ کریں حاصل پور سے جہاں تحریک انصاف کی جانب سے تحریک انصاف کے معاملے پر رہنماء تحریک انصاف خان خدایہ چنر نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یوسف تیم سے جیوسف تیم مزید تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا مزید سے جعفت پاکستان تحریک انصاف کے بانوی بکن اور بائیس سال سے پاکستان تحریک انصاف سے وستا مران خان کے درینہ ساتھی ہیں خان خدایہ ارخان چنر انہوں نے پارٹی کے جانت سے ٹکٹ نہ ملنے اور اعتماد میں لنے پر سینکلوں ساتھیوں کے ہمراہ ایک ساتھی تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور انہوں نے پارٹی تحریک انصاف کا جو پارٹی پرچم ہے ان کو ایک ساتھی پھینکر تحریک لبیق یا رسول اللہ کے پارٹی پرچم سام لیا ہے اور فضاء تحریک لبیق کے بھاروں سے بھونجی اٹھی تاہم پٹے کو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لئے ان کا جانت سے کہا گیا کے خیرہ بات کہہ دیا ہے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر تحریک لبیق یا رسول اللہ کے ٹکٹ پر ہلکہ این ایک سو اکٹر سے الیکشن لڑنے اور ایاز سمی نے ہلکہ پیسی دو سو ارکالی سے الیکشن لڑنے کا بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے اس موقع پر خان خدا جنر نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہمارا جینہ مرنا اسی نعرے کے ساتھ ہوگا نموس رسالت اور ختم نبوت مر مٹنے کو تیار ہیں جبکہ انہوں نے عمران خان کو بھی اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نیا پاکستان کیا بنانا اس نے تو پرانا پاکستان بھی برباد کر دیا ہے جبکہ ہم نے مشکل حالات میں پاٹی کے ساتھ دیا